بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا خادم حکیم آمیر رزاق ابھایا مدینہ الاولیاء ملتان سے پاکستان سے میں آپ سب کا بیعت مشکور ہوں کروڑوں لوگوں نے میرے لیکچر سنے آج تو بیوی بات نے سنتی بچے بات نے سنتے بھائی بہن کی بات نے سنتا اور اپنے رشدار بات نے سنتے اپنے ہمسائے بات نے سنتے تو میری کروڑوں لوگوں نے بات سنی اور لاکھوں لوگ مستفید ہوئے اور لاکھوں ہی لوگوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نمتوں سے علاج کیا اللہ تعالیٰ میرا ختمہ ایمان پہ کرے میں بحثیت طب کا طالب ہوں میں کوئی مفتی عالم نہیں ہوں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے علامہ اقبال کی شہری کو اکسِ قرآن میں میں نے شروع کیا ہوئے ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے کلامِ اقبال اور اکسِ قرآن اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کرے حضرت مولا علی فرماتے ہیں نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا ہی اچھا ہو خدا تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے یہ جس صاحب نے کتاب لکھی ہے بہت مینہ سے لکھی ہے لیکن میرا یہ شوق دیکھئے یہ ساری کتاب جو ہے اور یوٹیوب پر اس ٹم علامہ اقبال کی شہری پر ہزاروں لیکچرز ہیں اکسِ قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے ارز کیا کہ میں عالم فاضل نہیں ہوں میں مفتی نہیں ہوں اس لئے اگر کوئی گلتی ہو تو مجھے ماف کر دیجئے گا اللہ بھی ضرور مجھے ماف کرے گا اور اگلا پل جو ہے بھروسہ نہیں ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ لمحہ جو ہے پورا ملتان شہر اگر میرا ہو پورے ملتان شہر کے پلازے میرے ہوں پورے ملتان شہر میں چلتی ہوئی اور گھر میں کھڑی ہوئی گاڑیاں میری ہوں سب کچھ دے کر بھی میں دوبارہ یہ اللہ کی نعمت نہیں لے سکتا کوئی سینسدان پوری دنیا دے کر آنکھ نہیں لے سکتا کوئی کان دوبارہ نہیں بنا سکتا کوئی دل دوبارہ نہیں بنا سکتا اس لئے اللہ کی ہر ہر نعمت کا میں شکر ادا کرنا چاہئے اگر میں مر جاؤں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے لئے ہاں بیٹھ کے دعا کر دیجئے گا کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو معلوم ہے یہ خالصتا انسانیت کیلئے کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ختمہ ایمان پہ کرے مجھے جنت بھی نہیں چاہئے میں جنت کا طلبگار بھی نہیں ہوں جو آج کل ہمارے عمال ہیں پل سرات کے عذاب سے پچھ جاؤں منکر نقیر کے حساب سے پچھ جاؤں نامہ عمال قیامت والے دن میرے دائیں ہاتھ میں ہو اور میں میری پکشش ہو جائے اللہ تعالیٰ میرے عملوں کی طرف نہ دیکھے اللہ کو معلوم جیسے موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پر جا رہے تھے تو ایک بزرگ نے کہا اگر میرا اللہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے سر میں کنگی بھی کرتا بالوں میں تیل بھی لگاتا اس کے بال بھی سمارتا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیو اس شخص کو کوئی تور پر کہے اللہ سے جب ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اے موسیٰ مجھے یہ انداز پسند نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آ کر اس سے معفی بھانگی تو اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بھی ایمان پر کرے